اسلام علیکم انام ہوم ریمیڈی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید گڑتے بالوں کو کیسے روکا جائے جو گنجپن بالوں میں آ گیا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے بالوں کی ری گروتھ کیسے کی جائے گنجپن کی جگہ بالوں کو دوبارہ کیسے اگایا جائے اس کے لیے بہت ہی افیکٹیو ریمیڈی ہے بہت اچھا اسے ریزلٹ ملتا ہے کیونکہ یہ ازمائی ہوئی ریمیڈی ہے آسان بھی ہے گھریلو بھی ہے اور یہ بہت افیکٹیو بھی ہے اس کے لیے آپ کو چند چیزوں کا استعمال کرنا ہے جس میں پہلی چیز ہے ادرک جنجر گر میں موجود ہوتا ہے آپ کو کم اس کم دو سے تین انچ کا اتنا سا آپ نے ادرک کا پیس لینا ہے اس کو چھیل لیں چھیلنے کے بعد یا تو کدوکش کر لیں گریٹ کر لیں آپ نے اس کا جوس نکالنا ہے چاہے تو کدوکش کر کے اس کو چھنی کی مدد سے چھان کے کپڑے میں آپ ململ کے کپڑے سے چھان کے جوس نکالیں چاہے تو گرائنڈ کر کے اس کا جوس نکالیں جیے آپ کو ایک باؤن میں تقریباً اتنا ادرک ہے تو اس کے دو سے تین چائے کا چمچ آپ کے پاس جوس آ جائے گا ادرک کا یہ ہو گئی پہلی چیز جو دوسری چیز آپ کو چاہیے وہ ہے ایلو ویرا جل اس میں ہم نے ایلو ویرا جل اس لیے ملانا ہے ادرک کی تاثیر تھوڑی گرم ہوتی ہے آپ لوگ پریشان ہو سکتے ہو کہ شاید ہماری سکالپ پر ادرک ایریٹیٹ کرے گا اس سے ریش نہ ہو جائے ایچنگ نہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ ایلو ویرا جل ملائیے ایک چاہے کا چمچ چاہے تو فریش ایلو ویرا جل ملالیجیے چاہے تو مارکٹ کی موجود ایلو ویرا جل کا استعمال کر لیں آپ کو ایک چاہے کا چمچ ایلو ویرا جل کا ملانا ہوگا اب جو اگلی چیز آپ اس میں ملانے والے ہو وہ ہے اوائل اوائل کون سا چاہے تو بادام کا تیل لے لو چاہے تو اولیو اوئل لے لو چاہے تو سرسو کا تیل لے لو جو اوئل آپ کو بہت زیادہ افیکٹیو لگتا ہے جو آپ کو یوز کرنے میں اچھا لگتا ہے آپ وہ ایک چمچ اوئل کا لے لیں لیکن آپ کو بتاتی چلوں اوئل خالص ہونا چاہیے یہ ہو گئی تین چیزیں ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے بالوں کی جڑوں پر لمبائی میں نہیں لگانا بالوں کی جڑوں پر لگائیے جڑوں پر لگا کر مساج کیجئے مساج اچھی طرح سے کر لیں دو چار منٹ اور مساج کرنے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو لگا رہنے دیں آدھا گھنٹہ بعد ایک گھنٹے بار بالوں کو سر کو واش کر لیجئے بالوں کو دولیجئے ہفتے میں دو سے تین بار لازمی استعمال کیجئے انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ خود کہو گے کہ آپ کے بالوں کی گروت ہوئی ہے آپ کے گرتے بال گرنا بند ہو گئے ہیں بلکہ آپ کے نئے بال اگنا شروع ہو گئے ہیں نئے بال اگنے کا ساتھ ساتھ آپ کے بال سلکی ہوں گے شائنی ہوں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے موٹے بھی ہوں گے اس کو آسمائیے کا ضرور ہفتے میں دو سے تین بار لیکن وہ لوگ جنہیں ادھرک سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ایچنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کی سکن پر ادھرک سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس ریمیڈی کی بجائے آپ اور ریمیڈیز بھی میرے چینل میں شیئر ہیں اس کو یوز کر لیجئے گا ادھرک جیسے کہ کھانے میں بہت فائدہ مند ہے ادھرک جسمانی ہیلتھ کے لیے میدے کے لیے بہت فائدہ مند ہے اسی طرح ادھرک آپ کے بالوں کے لیے بالوں کی گروتھ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے آپ کی گنجیپن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے تو اس کو آزما کر ضرور بتائیے گا اور ہماری ریمیڈیز کو زیادہ سے زیادہ سے لوگوں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ ریمیڈیز سائیڈ ایفیکٹ نہیں رکھتی الحمدللہ آپ کے ساتھ وہ ریمیڈیز شیئر کرتے ہیں جس کا فائدہ ہوتا ہے بجائے نقصان کے اور ان ریمیڈیز سے آپ کی جو میڈیسنز ہیں چاہے آپ کی جو باقی آپ مارکٹ کے پروڈکٹ یوز کرتے ہیں اگر بیوٹی سے ریلیٹڈ کوئی ریمیڈی ہے وہ آپ کے چھوٹ جائیں گے اگر آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ٹیمیڈی ہے تو آپ کی جو میڈیسنز ہیں وہ چھوٹ جائیں گے اور آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اپنا خیال رکھئے دعا میں یاد لکھئے اللہ حافظ